جبکہ دوسری طرف جو چھے پان سے سات پرسنٹ لوگوں کو ہی روزگار پردان کرتے ہیں ان کو ہر سال چھے سے ساتھ لاکھ کروڑ روپیہ آپ کی سرکار انسینٹیوز اور انٹی ایم آفی کے شکل میں دیتی ہے اور یہ ہی نہیں پچھلے پندرہ سالوں میں بیالیس لاکھ کروڑ روپیہ آپ نے ان لوگوں کو دے لیا تو اگر اسے اسے طول نہ کی جائے آپ کے من میں کتنا پتسان کے لیے انداتا کے لیے کہ کتنا پیار ہے صدکار ہے اس کے لیے اپنے آپ شکش ہو جاتی ہے آج کسان کو مسکونی کارپریٹس کے حوالے کرنے کے لیے آپ نے جد پکڑی ہی ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ ہمارا انداتا ہے دوسری طرف آپ نے جد پکڑی ہے کہ اس کو کارپریٹ کے سامنے ہاتھ پیر بان کے اس کے سامنے فیکنا ہے تاکہ وہ پورے کو پورے کسان کو اس کھیتی کو نگل جائے وہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ مدی سرکار کرنا کیا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے دیش کی ہر جو ہر سیکٹر ہے اس کو وہ کارپریٹ ہاؤسز کے پاس گر بھی رکھ رہے ہیں تیو سیکٹر میں امبانی ڈیفنس سیکٹر میں امبانی کممنیکیشن میں بی ایس این ایل سے ڈائیسنز لے کے اسی بی ایس ایل کو کھانے والی کممنیکیشن سیکٹر کو امبانی کول سیکٹر میں اڈانی ڈرائیلویز میں اڈانی ڈانی ڈیئرپورٹس میں اڈانی تو اب کھیتی سیکٹر میں بھی اڈانی 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 اور امبانی کیا یہ دونوں کو ہی دیش گروہ کر دینا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی کبھی ازادی سے پہلے کبھی ہوا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی گجرات سے آکے سیٹل ہوئی کرکٹا تو دیرے دیرے اس نے اپنے پیر رمائے اور دیش کو بھلام بھلام بنا ریا اب دو تین کورپیٹ ہاؤسز کو جس طرح سے سب کچھ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے کہیں یہ ساجش تو نہیں کہ کہیں ان فیوچر موڈی جی چین کی طرح لمبے سمیں کے لیے ڈکٹریٹر بن جانا چاہتے ہوں یا یہ کورپیٹ ہاؤسز کو اپنا بینک بینس مان کے ہر چیز ان کو دیتے رہیں اور دیش پہ ٹھیک یا دھنگ ٹھیک یا گدھ دھنگ سے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھیں تو یہ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں یہاں کسان بائیس دن سے دھنے پہ بیٹھا ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پیسپل لاکھوں لوگوں کا یہ اندول جس نے دنیا کے فیوچر کے لیے ریکارڈز قیم کیے ہیں تو ایسے اندول کے لیے اگر موڈی جی کے پاس بیٹھ کر بات سننے کی سمیں نہیں تو جو موڈی جی کہتے ہیں کہ ہمارا دیش دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی ہے تو میں اس کو سوڈو ڈیموکریسی سے آگے کچھ نہیں سمجھتا اگر لوگوں کی بات ہے تو سرکاریں ہر جگہ باہر کے دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو دن چار دن ایسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور سرکار یا تو پدوی چھوڑ جاتی ہے یا لوگوں کی بات مان دیتی ہے تو یہاں تو بابا آلہ ہی مرالہ ہے موڈی جی بڑے بڑے لچھے دار باشن دیتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے جھوٹ کے بڑے بڑے لچھے دار شبوکیں چھوڑتے ہیں تو اس میں سے نکلنے کے لیے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوتا کیا یہ موڈی جی پسٹ کریں گے کہ جو انہوں نے تینوں قانون بنائے ہیں یہ سیدھی سیدھی کنسیدیوشن کی وائیلیشن ہے اس کنسیدیوشن کی وائیلیشن ہے جس کی شرط لے کے وہ پردان منتری بنی اس کنسیدیوشن کی وائیلیشن ہے جس میں اگری کلچر ہیلتھ اور ایجوکیشن تینوں سٹیٹ سبجیکٹ ہیں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سٹیٹ سے ایک ایک سبجیکٹ شینہ جا رہا ہے ایجوکیشن کے اندر کے پاس ہیلتھ کے اندر کے پاس اب اگری کلچر کو بھی ٹیڑے ڈھنگ سے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں اور بڑا چپسٹ ہے لوگوں کو اب بہت دیر مورک آپ نہیں بنا سکتے ہیں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو پیچھے جو لوگ ہر جگہ گروت کر رہے ہیں وہ سمجھنے لگے ہیں یہاں کا ویپاری یہاں کا یہ سمجھنے لگا ہے کہ آپ کس طرف جانے جانے والے ہیں میں ایک بات سپسٹ کر دوں کہ یہ لوگ پکا من بنا کے آئے ہوئے ہیں یہیں بیٹھیں گے یہ پیسفل تھے پیسفل ہیں پیسفل رہیں گے اور سلطار کے پاس ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں آپ نے تو یہ سپریم کورٹ کا بھی ڈراما کر کے دیکھ لیا ہم تو سپریم کورٹ گئے نہیں ہمیں کوئی نوٹس ہوا نہیں پتہ نہیں اس میں کیا کہا آپ نے پہنترے بدلے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے آپ کو کہہ دیا کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے والے کسانوں کو جبردستی اٹھایا نہیں جا سکتا اور پولیس کو بھی کوئی ادھکار نہیں کہ پیسفل کسانوں پہ کوئی کسی طرح سا کوئی وائلنٹ ایکشن کر سکیں تو اب تو بڑی سیدھی بات ہے ہم تو اپنا ادھکار لینے کے لیے پیسفل رہ کے اس سندوروں کو اس سمیں تک چلائیں گے جب تک آپ کسانوں کی بات سنتے نہیں من کی بات لوگوں کو سنا کے بہکائیے مت اب سمیں آ گیا ہے لوگوں کے دل کی بات سنیں اگر صحیح معنیوں میں لوگوں کی سرکار ہے تو لوگوں کا بن کے دکھائیے جیسے ہمارے کنسٹیٹوشن کے مطابق پیسفل رہے ہیں ہمارے مدیسے بدلے اگر مدیسے مدیسے ہمارے مدیسے کو آپ کے منتریوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کرپیا ہماری نویدن ہے اس دیش کے حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس دیش کی آرکتہ کو بچانے کے لیے ریلٹرز میں سوچنا بند کیجئے ہوایی باتیں چھوڑیے اس دیش کے قریب کا خیال کیجئے کسان کا خیال کیجئے اس دیش کے کرنچاری کا خیال کیجئے بپیاری کا خیال کیجئے کیول امبانی یا اڈانی اس دیش کے مالک نہیں ہیں اس دیش کے مالک یہاں کے لوگ ہیں دہنواد